تحریک انصاف آہ سارے نسیم شاہ صاحب ہیں ہمارے باقی ساتھی بھی ہیں اور یہاں پہ آج پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے ویسیہ دے لیڈر آف یا اپوزیشن ہم نے فلور پہ چند پوائنٹس اٹھائے تھے جن میں یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا ایشو تھا کہ حکومت کسی کو روزگار فرام نہیں کر رہی ہے اور یہاں پہ ان کے مون سے نوالا چین رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں جو سہولیات ایس پر جیل مینیو جو ان کا حق ہے بیسیت ایک سابق وزیراعظم اور جو وہاں پہ ایک قیدی کا اور ایک پارمر پرائم میریسٹر کا جو حق ہوتا ہے جیل مینیو کے تحت وہ ان کو نہیں دیا جا رہا یہاں تک کہ ان کو بیٹوں کے ساتھ مہینہ مہینہ بات کرنے کی ازازت نہیں ہوتی اور ہم لوگ جب جب وہاں پہ جاتے ہیں تو پانچ سے چھ گھنٹے گیٹ پہ تضلیل کر کے وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جب اندر جاتے ہیں تو باڈی سرچ اور باقی چیزیں وہ کر رہے ہوتی ہیں اور کاغذ تک کوئی بھی چیز آپ کو علاو نہیں ہوتی اور میٹنگ کا ٹائم پندرہ منٹ سے بھی کم اس کا اٹھایا بڑی اہم بات کہ انڈر سی کیبل یہاں پہ آئی ٹی منسٹری نے آہ شورنس دی تھی کہ اٹھائیس اگست تک ہوگی اور وہاں پہ میں نے بات واضح کی کہ آپ پرجری کمیٹ نہ کریں کہ جھوٹ نہ بولیے گا آپ انڈر ہوت ہے اور وہی بات ہوئی کہ ابھی وہ آئی ٹی منسٹری سے بات آ رہی ہے اوفیشلز کہہ رہے ہیں کہ جناب تیس اکتوبر تک جو یہ انٹرنیٹ پہ کت کر ہے یہ جائے گی بلوچستان کی اوپر مہارنگ بلوچ صاحبہ کی اوپر بات کی کہ ان کو کانفیڈنس ملیں ان کی باتوں کو سنیں ان پوسٹ سپیئرڈ پرسنز کا مسئلہ ختم کریں پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے عمر سلطان صاحب کو اٹھایا ہوا ہے ہمارے ایکٹویسٹ ہیں قاسم اپل صاحب ہیں ان کو شیخ اپروہ سے دس دن چالیس دن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بڑے افسوس کے ساتھ لوں گا کہ منسٹر پلاننگ ایسر اقبال یا پھر حنیف عباسی کو اٹھ کے بجائے اس کے کہ جو ہم نے پوائنٹس بتائے تھے بلوچستان پہ سیلاب پہ باقی ایشیوز پہ اہم ایشیوز اس کی اوپر وہ ریسپانڈ کرتے ان کا کیا تھا ایک چھوٹی سوچ جب انسان کی ہوتی ہے تو پھر یہ ہی ہوتی ہے جب کوئی پالیسی نہیں دے سکتا جو یہ پوم فورٹی سیون کی حکومت ہے جن کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے جب وہ کوئی جواب دے نہیں سکتے اور نہ دینا چاہیں تو انہوں نے کیا کیا اٹیک شروع کر دیا وزیراعظم عمران صاحب نے ہاؤس جمعے کے لیے انہوں نے ارجن کر دیا ختم کر دیا ابھی سموار کے دن ہوگا یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ انہوں نے بات کی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی سہولیات پوالے سے ان کو بیٹسل میں کیا سہولت ہوتی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ایک پرانا سا کولر ہے چھوٹا سا کمرہ ہے سات پہ دس کا کمرہ ہے کتابیں ان کو نہیں دی جا رہی ہیں ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں عدالت میں بھی ہم نے لکھا ہوا ہے ہم نے پٹیشن دائر کی اور انشاءاللہ اس کو پرسو کریں گے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ بڑی وہ نانساپی ہو رہی تھی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان کے لیے میاں نوار شریف جب اور شاہبار شریف اور یہ لوگ جس وقت یہ جیل میں تھے ان کے کھابے ہوتے تھے ان کے کھانے ہوتے تھے بوفے لگتا تھا پنتالیس پنتالیس لوگ ملتے تھے ہزاروں لوگ ادھر ملنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ موج ملا ہوتا تھا یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں انہوں نے اناروں کے بارے میں بات کیے تو میسٹر احسن اقبال اور میسٹر حنیف عباسی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے جنرل باجوا نے آپ کو فسیلیٹیٹ کیا آپ کو پاکستان جو جو کیجی بی ہے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیتے ہوئے مجھے کوئی اشو نہیں ہے پر آپ کے چینل جو اس کو کاکتے ہیں تو میں کہوں گا کیجی بی تو کیجی بی نے جو وہ آپ کے جنابے والا ریزلٹس جو ہیں اس کو چینج کیا اور کیابنٹ کے سامنے رکھا اور وہ پلیٹلٹ کاؤٹس جو تھے نواز شریف کے وہ لو دکھائے اس کی بیسس کو اس کو رائے فرار دیا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے بھائی جان اور اس کے بعد وہ این آر او اور لنڈن پلائن کے تحت ہی آپ لوگ ادھر آئے ہو اور فارم سنٹالیس کی حکومت آپ کی بنی ہے ورنہ آپ کا تو صفایہ عوام نے کر دیا تھا یہاں پہ میں حنیف عباسی کو یاد ترہاں گا جناب ایفیڈرین کا کیس نہ بھولیں یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ بات کر رہے تھے جناب کہ رانہ سنا کے بارے میں اور باقی لوگوں کے بارے میں میں بار ہا بار میں کہہ چکا ہوں رانہ سنا انٹیئرر منسٹر رہ چکا ہے اس کی اوپر جو منشیات کا کیس تھا جو ڈی جی اینٹی نارکوٹکس پورس اس وقت جس نے وہ کیس بنایا تھا رانہ سنا کو چاہیے کہ موجودہ ڈی جی جنرل کر رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے رانہ سنا سے یا مافی مانگے اور کہیں کہ انٹی نارکوٹکس پورس نے وہ فیبریکیٹڈ اور جھوٹا کیس بنایا تھا اور اس وقت کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس کو پھر اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اور اس کی ٹیم کو بھی سامنے رانا چاہیے اور اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگز کرنی چاہیے کیوں نہیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ چیز سامنے آنی چاہیے اس کے بارے میں میں ابھی آخر میں یہ کہوں گا کہ حکومت ہی ہے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے یہ جا کے کویٹا میں یہ کویٹا میں آپ کی اپکس کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں کویٹا کے ریڈ زون میں جا کے آپ کریں چمن پہ آپ کریں پیشین میں آپ جا کے کریں لورالائی میں ان جگہوں میں کریں لوگوں سے حال پوچھیں وہاں پہ ان پوسٹ ڈسپیرڈ پرسنز کا جو غم اور غصہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں پایا جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آپ کریں گے کہ آپ کا سندھ میں بدین میں فہمیدہ مرلہ صاحب کے خلاف وہاں پہ آپ کے جی ڈی اے کے خلاف پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ کٹ ڈیم کرتے ہیں ان کو انہوں نے بلکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور آج جو سلاب کے حوالے سے جو مرضی آپ کا انڈی اے میں ہے یا ایرہ ہے ان کو سامنے آنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں سلاب زدگان کے لیے بہت شکر ہے جی بیرس صاحب یا بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی ساری باتیں عمر صاحب نے کہی ہیں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے آئی ہے ہم نے پبلک پولٹکس کی ہے نہ پاورنگ شیرنگ کی ہے نہ اپنے سختیاں اس ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ان کا زالہ کیا جائے خان صاحب کے سل کا اگر کسی کو سب سے پہلے مرتبہ پتا چلا تو وہ بھی سپریم کورٹ نے حکومت نے خود ڈاکومنٹس پائل کی ہے وانہ خان صاحب نے کبھی اپنے سل کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ اٹنشن نہ ڈائیورٹ ہو خان صاحب جس ہی حال میں بھی ہے وہ بوگس اور پولٹکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے انشاءاللہ تعالی جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے وہ سارے کیسز انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گے ہم نے ہمیشہ پارلیمان میں ایک سیریس ایشو اٹھایا ہے آج بھی پارلیمان میں جو ایشو اٹھایا ہے وہ انفورس ڈسپیرنسز کا ہے آپ کو یاد ہوگا جس وقت ازرائیل کے خلاف پلسٹائن کے لیے ہانی آکے ڈیت پہ ہم اکٹھے ہو گئے تھے اس وقت پوائنٹ آپ آرڈر پہ ہم نے کہا تھا کہ وزیرازم آج تک یہ تو بتائے کہ سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لینی تھی کہ آج کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ جو کسی ایف آئی آر میں مطلوب ہو اور قانون کے مطابق اٹھایا جائے گا وزیرازم نے ان دفلور اپ دہ ہاؤس یہ کہا تھا یہ کمیٹمنٹ تھی کہ میں آپ کو سپیکر صاحب پتہ کر کے آپ کو انفارم کر دوں گا آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا اس بات کی بڑی ہم ایک کوشش کر رہے دیکھو فقط یہ کہنا کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہیں کافی نہیں ہے پاکستان کا مضبوط ہونا لازم ہے آپ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے اپنے عوام کو مین سٹریم میں لائے ہم نے یہی کہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ آل پارٹی کانفرنس اگر بلائی گئی تو ہم اس کا عصہ ہوں گے سی پیک پہ بات آئی تو ہمارا نمائندہ گیا خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے اگر دوست ملک کا سربر آیا تو ہم باوجود اپنے ریزرویشن کے ان کے ساتھ شرکت کریں گے ہم اس پارلمان میں بیٹے ہوئے لوگوں کو سٹرینجر سمجھتے ہیں اس وقت احسن اقبال کو مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں آپ کو ہم نے اتنا کہا تھا کہ اس پارلمان میں کڑے ہو کے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ جیتے ہوئے ان کو ان کے بچے ان کے ڈرائیور بھی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے ہنی پباسی صاحب کے پاس اس وقت سات ہزار کا ووٹ نہیں ہے اس سے سب سے پہلی مثال دیتی اور سب سے آنسٹ بات کی تھی رانہ سناؤنلا صاحب نے جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت لینے کے بعد ریجیم چین کرنے کے بعد اس کو طول اس لیے دی تاکہ اپنے کیسز کو ختم کرا سکے یہ سب لوگ اپنے کیسز ختم کرا چکے ہیں یہ کسی عدالت سے باعزت جس کو کہتے ہیں بنا ثبوت کے کہ یہاں ایویڈنس نہیں ہے وہاں ایویڈنس کے بنا ایکوٹ ہونا ان کے کسی ہی نہیں ہے نواز شریف آئیں پلان کر کے آئیں اگریمنٹ کے تاتھ آگئے نیب نے کہا ہم اس کیس کو پرسو نہیں کر دے حسن اقبال صاحب سے پوچھو کون بندہ ہے جو ٹو سکسٹی فائب میں ایک وٹ ہوتا ہے آپ حنیبہ بازی صاحب سے کہیں کہ سپریم کورٹ نے آپ کو بل تک نہیں دی رہی تھی آپ کیا کیس ابھی بھی ہے فیڈرین کا وہ تو پاکستان کا پوری بدنامی ہوئی تھی پوری دنیا میں اور ایک بات کا آپ کو ضرور کہیں جن لوگوں نے تمہارے ساتھ تمہارے خلاب کیس بنایا تھا وہ آج آپ کے ساتھ آپ کی حکومت میں آپ کے علائی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے خلاب کو کیس نہیں بنایا تھا اسی طرح احسن اقبال کے خلاب جس نے کیس بنایا تھا وہ چیرمین پیپلز پارٹی اور شاہدہ کانباسی صاحب نون نے خود بنا کے دیا تھا اس کا سکہ چلتا تھا اسی نے بنوایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی سیاستدان کے خلاب پولٹیکل بنیادوں پہ کیس نہیں بنایا ہے کسی کے خلاب بھی انہوں نے کیس نہیں بنایا ہے ہمارے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں ہمارے کسی ایک ساتھ ہی نے بھی ان سے آکھ آکھی کوئی ریکوست نہیں کی ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے لیکن آج آپ لوگ نے دیکھا وہ جس طریقے سے کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانتے تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چیرمن گور خان اور پرنیشن نیڈر ہمارے اوب صاحب نے یہ ڈیٹیل میں بات کی ہے میں سپیسیپک جو بات کروں گا کل جو پرائی منسٹر نے ایپ ایکس کوئیٹی کی میٹنگ کی ہے اور اس میں جو فیصل ہوئی ہے تو ہم مطالب آ کرتے ہیں کہ وہ تمام پیسلے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے پارلیمنٹ جو اینا کے پاس اختیار ہے کہ وہ پالیسی بنائیں پارلیمنٹ جو اینا سب سے بڑا ادارہ ہے اگر اس کے اوپر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہے کنسرن ہے کہ یہ جو منڈیٹ ہے یہ چوری کیا گیا ہے لیکن پھر بھی جو بھی جس قسم کا بھی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی بڑی ڈیسیجن ہو وہ پارلیمنٹ کے سامنے لائے جائے تو نمبر ون کا ہمارا مطالب آ یہ ہے دوسرا مطالب آ یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں اور جو پجاب کی بیچارے مزدور کو جس طرح بے دردن سے مارا گیا ہے ہم ان کی برپور مضمت کرتے ہیں اور مطالب آ کرتے ہیں کہ ان کی حقائق کو سامنے لائے جائے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بترین یہ بترین حکومت کی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور پھر جواب کا انٹیریر منسٹر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ تو ایک اس اچو کی مار ہے تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے غیر ذمہ دار اور غیر سجیدہ حکومت ہے ان کے پاس نیکیپسٹی ہے نیکیپیلیٹی ہے نہ ان کو ایشو کا ادراک ہے نہ اس کی سمجھ ہے کیونکہ یہ بنیائی طور پر ایک ڈنڈی کی بنیاد پہ زور اور ظلم کی بنیاد پہ سوچتے ہیں اکل کا استعمال نہیں کرتے صرف ڈنڈی کا استعمال کرتے ہیں آپ اپنی چھوٹو سیبو کے ساتھ جو ان کے کنسنز ہیں وہ لازم ہے کہ آپ ان کی ایشوز کو ایڈریس کریں لازم ہے کہ آپ چھوٹو کی جو مسائل ہیں اس کو آپ اگنور نہ کریں اور ابھی بھی دیکھ نے اس وقت بلوچستان میں جو اسمبلی بیٹی ہے جب وہاں آپ نائنٹی نائن پرسنٹ میں کہوں گا کہ جتنی بھی تقریباً نمائندے ہیں وہ سارے وہی ہے جو کہ عوام کے نمائندگی نہیں کرتے جو کہ کسی اور ذریعی اسی جو ہے اس کو سیلیکٹ کیا گیا اتنی عوام نے الیکٹ نہیں کیا جب اتنا بڑا گیپ ہوگا کہ جب عوام کے نمائندے اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر ان کی مسائل کی نشاندگی کیسے ہوگی تو نمبر ون ہمارا مطاربہ ہے کہ وہ فاق کی حکومت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے اور تمام سٹیک ہولڈرز یعنی جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے آہ پارٹیاں ہیں یا مختلف مومنٹس ہیں ان سب کو جو انا آن بورڈ دیا جائے اور ان کے جو کنسن اس کو ڈسک کیا جائے کس کے قانون کے تحت کون سا آئین یہ جات دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلا جواز بلا جواز نہ جواز کی بوجود اٹھائے لیکن آپ جو انا اس کو اغوا کرے آپ کی عدالتیں ہیں آئینی عدالتوں کی ایک منڈیٹ دیا ہوا ہے آپ اس منڈیٹ کے مطابق عدالتوں میں پیش کروائیں اگر کسی کوئی مجرم ہے کوئی اسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزائے مل جائے گی لیکن کسی کی پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مسنگ پرسن جو ہے نا وہ کرے یہ جو آپ کے پاس اختیار ہے یہ کسی قانون نہیں دیا ہے کوئی اختیار یا آپ کے پاس اپنا ڈنڈا اور اپنا بندوق ہے اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنی ایگو بناتے ہیں آپ بھائی جان یہ ملک جو ہے نا یہ جو عمریوب صاحب ہمیشہ کہتے کہ سٹیٹ جو ہے نا یہ عوام سٹیٹ ہے یہ پارلیمنٹ سٹیٹ ہے یہ پارلیمنٹ کی عوام کی نمائندی سٹیٹ ہے یہ سٹیٹ کوئی وہ جو جو سٹیٹ کی ٹولز ہیں ہم اس وقت اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شدید تشویش ہے کہ مہنگائی کندر پہنچ گئی ہے یعنی جو آپ کے جتنی بھی ملازمین ہیں جو ان کو پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں نا جائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں پھر جو تاجروں پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور جس طرح جو ہے نا آپ کا پتہ ہے کہ جو گندم کا سکینڈل ہوا یا شگر جو کہہن کی جو اس وقت جو فارمڑ ہے وہ جس طرح رول رہے ہیں پنجاب میں اس طرح آپ کے مزدور جو پریشان آپ کے پرپا پریشان آپ کی تاجر پریشان آپ کے ملازمین پریشان اور آپ کہتے ہیں ہم ملک کی لئے کچھ کر رہے ہیں نہ آپ کانون کو مانتے ہیں نہ آپ عائین کو مانتے ہیں نہ آپ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں آپ کو مانتے ہیں آپ ہو کون بھائی آپ کی حصیت کیا آپ کس کس بنیاد پہ کرتے ہیں کیا آپ ملک میں خان جنگیں کروانا چاہتے ہیں کیا آپ ملک میں جو اینا بلیٹ شیٹ چاہتے ہیں آپ نے تو ملک کو اس ورچ پہ لے کے آئے کہ اس وقت جو ہے نا کوئی ادھارہ جو ہے نا اس وقت ایفیکٹ ہو نہیں رہا ہمارا بتارب آئے ہے کہ تمام صوبوں کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ اور جو بھی ہے پارلیمنٹ میں تمام ایشیوز کو لے کے آئے تاکہ صحیح سلوشن نکلے میں افغانستان کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ جو افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے انتہائی قابل مضمت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں خاص کر ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ہمارے ساتھ تو ایک ہی چائنا رکھ گیا ہمیں بہت ہی اس کی اوپر سمجداری سے جو انا معاملات فکر کرنی چاہیے اس پہ بھی میرا بتارے باہر ہے کہ اگر کوئی ایشیوز ہیں افغانستان کے ساتھ تو آپ اپنے دوہ سو مالک کو استعمال کریں اور جو ڈپنیمیٹک چینل ہے اس کو استعمال کریں تمام ایشیوز جو انہوں ٹیبل پہ لے کے آئیں اور پھر بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختل رفعہ کی جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ این پی ہے یا وہ جمعہ اسلامی ہیں یا وہ جمعہ اسلام ہیں جتنی بھی بڑے بڑی لیڈرز ہیں افتاب خان ہو گیا یا سنوی حق صاحب ہو گئے ان سب کو ایک جرگہ بنا گیا ہے اس کی ذریعی جو انہوں معاملات توے کرے لیکن آپ جس طرح جو جس کیون سے بولتے ہیں جس طرح ڈنڈے کے زور سے بولتے ہو اس طرح نہیں ہو گیا بھائی جان افغانستان کی اپنی ہسٹری ہے ہمیں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ڈیل کرنا چاہیے ہمارے جو ایشیوز ہیں باقائدہ ٹیبل کی اوپر جو انا اس کے ساتھ ٹک کرنا چاہیے افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمیں سنٹر ایشیا کے ساتھ ایکسس ہوگا ہمارے جو انا ایکانومی آہ میں بہتری آگی ہمارے ایکنامک ایکٹیویٹی جو جنرینٹ ہوگی ہمارے جو بارٹرز ایریا ہے وہاں اس وقت ضرورت اس بات کیے اس کا زیادہ ڈیپنڈنسی افغانستان کی اوپر ہے سنٹر ایشیا کنٹریز کی اوپر ہے اوپر ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کے حوالے سے پالی بین میں ڈی بیٹ ہو ڈسکشن ہو اور اس کی پر بات سنٹر ایسر صاحب یہ کہا ہے کہ بیسن پرسن پر آپ نے مجھے دور گیا آپ کی وصیب کیا پرشیوی مزاری کا بیسن پرسن حضائب ہو گیا آپ کی حرومت میں یہی بیسن پرسن یہ نہیں سب کچھ ہوتا رہا اس کے پہلے بی آنواز شیب صاحب کسی گری چوک پر جا کے وہ یا تو آپ بیپاس ہیں یا آپ بہے ہوئے ہیں دونوں کے دونوں دیکھیں بھائی جا میں آپ کوتا ہوں نا نمبر ون یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں کتنی مسنگ کم از کم جو اخترمینگل صاحب کے ساتھ ہم نے لیل کی تھی مور دن تری ہنڈر لوگوں کو ہم نے رہا کروایا اور ہم نے ایک سپیشل کومیٹی بنائی بلوچستان کے والا سی آپ کے نالج میں آپ کو پتا ہے کہ سپیشل کومیٹی بنائی لیکن وہ وہ ٹائم تھا کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت جو انا آخر چی مہینے میں ہمارے خلاف تو ساری سازشیں شروع ہو گئی پھر جو رہا لنڈن پلان آ گیا تھا رجیم چینج کا منصوبہ آ گیا تھا وہ ہم کہیں تو سب سے زیادہ جو رہائی ہوئے لوگوں کو اور ریلی پلائے وہ ہماری وقت میں ہوا دیکھیں ہم ہر صورت میں دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے کو بھی چیزیں ہوتی ہے ہم اپنے قومی معاملات پہ کوئی پالٹس نہیں کریں گے ہمیں ایک ذمہ دار پولٹیکل پارٹی ہے اور سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور عوام کے پارٹی ہے جو پاکستان کے بہتری میں ہوگا سب سے پہلے ہم کریں ہوں گے اپنے ملک کیلئے اور پاکستان کیلئے نمبر ٹو جو اس وقت نوامنمان کی صورتحال ہے اگر آپ بسخروں کو آپ بنائیں منسٹرز اور پھر وہ کہتے کہ اچھلٹوں کی مار ہے اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جو اس نے کرکٹ کا بھی بیڑا غر کر دیا اور امنمان کا بھی بیڑا غر کر دیا تو حکومت کو بھی چاہیے اور حکومت ہوتی ہے جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی جیسی ہوتی ہے کہ یہ ماں کی جیسی حکومت ہے جو اس طرح ہے یہاں پہ ایک سکنڈ یہاں پہ میں سوال کا جواب دوں گا موسن مکمی دیکھیں اس نے اسنان صرف کیسر صاحب نے بات کی ہے ویڈ سکینڈل ساڑھے چار سو ارب روپے میں خورا اس کے گھر تک جاتا ہے وہ انوالڈ ہے حکومت نے ابھی چینی کو جناب ایکسپورٹ کیا اور کہا کہ مارے پاس بڑی وافر مقدار میں چینی ہے جون میں کسی سی سے انہوں نے اپروف کریا ابھی وہ کہنے ہیں جی کہ چینی کی یہاں پہ کلت بن رہی ہے یہ پمپ اور ڈمپ آپریشن جو ہے سب سے زیادہ شگر ملیں کس کی ہیں ان کی ہیں نا یا مسلم لیگنون کی ہیں پیپلز پارٹی کی ہیں تیس کی اہم چیز جب غیر سنجیدہ لوگ جسنا ستی ایسرزان نے کہا ہے جب وہ یہ انفرمیشن دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ان مسنگ انفرس ڈسپیئرڈ پرسنز یہ کوئی بیرون ملکی سازش ہے یہاں پہ پاکستان میں کر رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں یہ انفرس ڈسپیئرڈ پرسنز کون دے کے جا رہے ہیں وہ بھائی خدارہ پاکستانیوں کے ساتھ آپ کے پاس کوٹس ہیں سپیشل کوٹس ہیں کوئی چیز ہے تو وہاں پہ آپ لائیں پی ٹی آئی سب سے زیادہ یہاں پہ اس کی متاثر ہے پنجاب میں آخری بات کروں گا پھر نیکس قویسن کہ آپ کا دیکھیں پنجاب کی پولیس ایک الڈسپلنڈ اور ایک ان افیکٹیو پولیس فورس ہوگی ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے جو جو ان کے لوگ ہیں پولیسمن ہیں وہ ان کو شہید کرا دی ہے ان کا خیال تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے گھروں میں اندر جا رہے ہیں توڑ پوڑ کے لیے وہ کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے آپریشن کیا وہ بچارے جو شہید ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے افسر بالا اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ پکے کے ڈاکوں ہیں یہ پکے کے ڈاکوں اور کچھے کے ڈاکوں میں آپس میں میلی بگت ہے آئی جی پنجاب اور یہ چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر پنجاب یہ سارے کی سارے یہ تو سارے پکے کے ڈاکوں ہیں ان کی میلی بگت ہے جن کی وجہ سے انہوں نے لوگ کو شہید کر دیا ہے میں صرف ایک بات کہوں ہوں جو تاجروں کی تحریک ہے جو مومنٹ ہے ہم اس کے بطالبات کی حمایت کرتے ہیں اور جب بھی وہ کوئی مضاحمتی تحریک شروع کریں گے تو ہم اس کی برپور حمایت کریں گے